امیران خان فرسٹریشن آئے یا امیران خان جی فرسٹریشن آئے اقتدار جلائے ایرو سخت وڑا جملہ چھوڑن تو مارشلہ لگائے مجھے کیا ڈراتے ہیں مجھے ٹیلی فلائن تے جوائن کیو سینئر اینما سینئر سیاستدان محترم جناب ڈاکٹر کریم خواجہ صاحب موسیٰ گرین سرطانگ ویلکم چھوڑا پنڈی پروگرام میں ڈاکٹر سب کیڑی لینگویج کیڑوں مطالب ہوا کیڑیوں گالیوں سیاسی طور امیران خان فرسٹریٹیڈ فرسٹریشن آئے کو مانوں جو سمڈو تا کون ہیں کو ملین مارچ تا کون ہیں کو اترا مانوں بھی کون ہیں مارشلہ لگائنیاں دا تاں لگائے مکھے خوفزدہ نکے ہو چھا چوندو انتے خان فرسٹریٹیڈ بانوں آئے کارو چشمو پائے آلے پہ رات جو بھی دیں جو بھر سو آنے گو چاوانے تا مارشلہ لگائے تو لگائے یہ چاہیا بابا مارشلہ اگر تاں ہن دو تا سی مزائمت کردہ سی وہ سی سمجھو آن تا یہ موٹس مانوں آئے یہ تو بڑھ پائی جی سٹیٹمنٹ انہی ہے انہیں جے کندندے وٹھی وہ وٹھی آیا وہ باری بھی انہی ہے وہ یوں کندھے دے وٹھی آلن تو یہ ایک لی کمزوری باری سٹیٹمنٹ ہے دک سب تاں ہنگے چھاتھو لگیتا انگیج کرن کھپے انہ کے انگیج ہاں نکرن کھپے آنے جے کہ انہیں سب لائن تا کرس کرے چکو آئے لائن چر آنچہ انہیں جو پانجو مانوں ہے تاریک میں پہری دفعہ پانجاب فوج سامو بٹھو آئے فوج پانجاب جو سامو بٹھی ہے تاں دے دا ہندوستان نوارا چونتا ہے تو بابا ہی اسان جو پانجو ڈیرسٹ مانوں ہے انہیں بڑو کاننا مو کئے ہوئے ہیں ان چھات سات افسروں کئے انٹیا سامو بڑو کاننا مو کئے ہیں پانجاب پولیس سے ہی تھی تا ست کا اٹھ ہزار مانوں انہیں گیر جامب زار مانوں ہے انہیں وہ چونتا ہے تا پانجو کا چھ ہزار مانوں اگر بینی جو مین کجے تا ست ہزار مانوں تا سی سی انہیں بھی وہ چوک چورا ہے تا بھی ہے تو اتے دا انہیں تمام بھی بی رن دو تو ماشا دا دو ہزار مانوں تی وی دا ٹھیک ہے نا؟ انہیں چھاتا چاہیے سب ہوں مالا مانوں آئین کون انہیں ہجی بھی چکا مو تی وی تے بطور صورت چودری چھے ہوئے تا سان یارہ تاریخ تے پوچھنا سی نویمبر تے اسلام ہوگا انہیں مجھے خیال سا انہیں مانوں تے تین پونتا ہتے بھی کون پیا تھی پیشار میں بھی کون پیا تھی انہیں کودوں مانوں ثابت تھی ہوئے توشہ کا نامہ چوری کئی ہے بوجھ کے گھری پیو دے جنرل ان کے گھری پیو دے ادار ان کے گھری پیو دے کفار خان بھی یا گال گون کئی جیم سید بھی یا گال کام کئی خیر بکش مری بھی یا گال کام کئی جکہ ہندہ تا لکھا ٹپے چھلیا ہے آنے ہیں تو یہاں تے ہیں لیکے خیر چھو جے بھلا پاگل مانوں ہوا ہے بھلے بیان کو دے خیر ہے تو چاہتا رسطن نے پاگل بھول دے اللہ چوندہ پہین اللہ چکیل دبرو کردہ پہین ڈاک صاحب ایک تہیہ گال بھی گال گورنمنٹ تے کو دبا گورنمنٹ تے رییکشن جے کو اچھے تو گورنمنٹ جے کو بار بار چاہے تھی تا عمران خان جو اگری کلٹ فالوئنگ پہنی جگہ تے آئے تا ہوں وہ سا ہمیشہ ڈسکیشن کر دا ہوں تو عمران خان جا پہنے جا پاکٹ سائن سوشل میڈیا جے اندر کوئی جو نوجوان کو جو انہوں کے سپورٹ ضرور تھا کر پہنے جو مطلب یہو نہ ہیں تہانے مانوں کو انہوں سے اقتدار ملے انہوں سے گورنمنٹ ٹاپل کا جے کوئی اگری تمام وری پاپولیریٹی یا اقتدار جے منصب تے اچھی وے ہیں کاری ڈاک صاحب برگر کلاس جا مانوائن ہے ہی جے کہ اوورسیز پاکستانی میں اکثر ہے پنجاب سا تعلق رکھے تھی اپر میڈل کلاس جے کو پنجاب میں سنٹرل پنجاب میں جے کو مانو گٹو ہے جب وہ چھاؤنیوں میں ہی دی اے چے میں رہت ہو جہاں جہاں دے لاتا دا پہ سوچی ہوئے ایکسس منی اچھی ہوئی ہے یہاں مولاد آتین یہاں ہائپر نیشنلیزم میں اچھی کر رہے عمران خان جہاں پہ آلنگ بیسک ٹھین تھی ہی ہے کہ پاکستان جے مسائل تھے پاکستان جے نوکرین تھے پاکستان جے منرل تھے یہ تک کو قبضوں قابضت ہی کرے پاکستان جے پچھن جو ہیں پاکستان جو مستقبل سیکیور ان سیف کرتا چاہیے عمران خان ان کے رپیزنٹ کرے تو نہیں صحیح رانسی مولی ٹیلویان پہ جوائن کیا سینئر رینوان سینئر سیاستدان منسپ رہے چکے ہیں ایم پی اے رہ چکے ہیں جی ڈی اے کی مرکزی قیادت ہے محترم جناب سردہ رحیم صاحب سردہ صاحب میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں جی بہت بہت چکے ہیں سردہ صاحب اب عمران خان صاحب اگر یہ کہتے کہ مارشلہ نہیں لگائیں گے تو ہم بڑی ریزسٹ کریں گے پتہ عمران خان نے کہا ہے کہ آپ مارشلہ لگانا ہے تو لگا دیں مجھے ڈرائیں نہیں یہ سٹیٹمنٹ آپ اس کے اوپر کیا کہیں گے دیکھیں میں پہلے بھی یہ بات ہو چکی ہے مرشلہ صاحب آپ کے پروگرام میں ہی میں نے یہ کہا تھا کہ سیاست میں لچک ہوتی ہے اور اب اس طرح کی سردہال بن گئی ہے کہ دونوں جو فریقین ہیں وہ کوئی لچک کا مظاہرہ نہیں کر رہے بیچ میں بات چلی تھی کہ بیک ڈور ڈپلومیسی کے ذریعے سے بات چیز ہو رہی ہے لیکن پتہ لگا کہ وہ بھی کوئی نتیجہ خیز نہیں تھی اور کوئی بات آگے بڑی نہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنے محبے وطن پاکستانی ہیں وہ یہ خیال ہے کہ اگر لچک نہیں دکھائیں گے تو یہ پاکستان کو بڑا نقصان شاید پہنچ سکے گا دونوں طرف سے لچک دکھانی چاہیے اور جو پارلمنٹ کی پالٹیکس یا جمہوریت میں بات چیز ہی کے ذریعے سے چیزیں جو ہیں وہ سیٹل بھی ہوتی ہیں اور آگے بھی بڑھتی ہیں تو ہماری ابھی بھی یہی غائش ہے کہ اس میں تھوڑی لچک دکھانی چاہیے دونوں شند سے اور دیکھیں اگر اتنا بھی الیکشن پوسپون کریں گے تو کتنا کریں گے اگر آئینی طور پر زیادہ زیادہ دس مہینے پوسپون کر لیں گے تو اگر ابھی سے اس پر بات چیز کریں تو اگر یہ ایک پریق جو ہے چاہ رہا ہے کہ دو تین مہینے میں الیکشن ہو دوسرا پریق جو ہے چھے مہینے میں الیکشن کرا ہے تو اس پر بات تو ہو سکتی ہے نا لیکن اگر ایک اسے پر ازان تراشی اور ایک اسے کو غدار قرار دینا یہ پاکستان کے لیے سکت من نہیں ہے نہ بہتر ہو سکتا ہے سادہ صاحب آپ خود دیکھیں ایک اپنی پارٹی ہے آپ کی ہے آپ کی ایک اپنی پہچان ہے شناخت ہے آپ اس پارٹی سے تعلق رہتے ہیں بہترین پولیٹیشن ہیں سینئر آپ پولیٹیشن ہیں آپ کو پتا ہے کہ عمران خان جس طرح ادارے کے اوپر تنقید کی ڈی جی آئی سائی نے ایک بڑا ایک ہے اس کے اوپر جواب دیا بڑا زبردست جواب دیا ہم اس کے جواب کے ساتھ ہی ہیں ڈی جی آئی سائی کیونکہ ہم اداروں کے ساتھ ہیں آپ بھی اداروں کے ساتھ ہی ہیں ایزا محبوطن پاکستانی لیکن عمران خان اپنی پولیٹیکل اسپیس کم کرتا جا رہا ہے جس طرح ادارے کے ساتھ ٹکراو کرنا اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ لاکھوں کے لوگ لاکھوں کا سمندر یہ ملین مارچ یہ وہ والی چیز بھی نہیں ہے سرداد آپ دیکھیں آرگیومنٹ کسی طرح سے بھی کسی طرح سے ہو سکتی ہے اگر کوئی یہ کہے کہ عمران خان کے ساتھ لوگ نہیں ہیں تو پھر الیکشن کر با لیں اس میں نتیجہ سامنے آ جائے گا لیکن اگر عمران خان صاحب یہ کہیں کہ جناب اداروں کو ٹارگٹ کریں اور شخصیات اداروں کی محتبر شخصیات ہیں ہم کو ٹارگٹ کریں تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ اداروں میں ایک دباؤ ڈالنے کی بات ہے جو کہ پاکستان کو نقصان پہچائے گا اور رائن کی خلافرزی ہوگی تو دونوں طرف سے جو بھی اگر سٹینڈ اور اس کے لیے کوئی بھی جو ہے وہ سہارا لیا جائے گا اپنی بات کو آگے بڑھانے کے لیے تو وہ یقیناً جو ہے وہ مزید دونوں بھی فریقین کی بات وہ الگ الگ ہوگی اور اس میں جو ہے تناؤ کی صورتحال بڑھتی چلے جائے گی جو کہ پاکستان کے لیے درست نہیں ہے تو پھر سے میں یہ کہوں گا کہ ہماری پہش یہ ہے کہ اس میں لچک ہوئی چاہیے اور جہاں تک پاکستان مسلمی کنسل کا تعلق ہے تو ہم آپ کو بتائیں کہ ہماری اسوسیزن پاکستان آرمی کے ساتھ جو ہے شروع سے دی ہے اور رہے گی اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اگر کوئی رول اس میں ادا کر سکتے ہیں تو ہم بلکل تیار ہیں رول ادا کرنے کے لیے ہم پیچ میں میڈیئٹ بھی کر سکتے ہیں دونوں اس فریقوں سے بات بھی کر سکتے ہیں اور بات تو آگے لے جا سکتے ہیں صاحب اغیرہ کی ایک ایسی سکتیت ہے جو پاکستان میں ہمیشہ جب کوئی اس جان کے معاملات ہو جاتے ہیں تو وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں اور آج بھی ہماری جماعت تیار ہے کردار ادا کرنے کی آپ کو خود پتائے کہ حل کیا ہے سیاسی طور کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ عمران خان دباؤ ڈالنے میں کامیاب کیا ایک چیز دوسری یہ ہے کہ ایک سیاسی بہران اپنی جگہ پہ ہے الیکشن اگر پہلے ہو جاتے ہیں تو اس میں اگر ملک پرائیٹی ہونا چاہیے یہ عوام پرائیٹی ہونی چاہیے اس میں تو کوئی ایک غلط بات نہیں ہے کہ مل کے لیکن عمران خان دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ ہم بیٹھ بھی جائیں گے حکومت کو بھی گھر بھیجیں گے اور ان سے اعلان کروائیں گے یہ بھی تو ایک غلط چیز ہے نا کوئی بھی جتھا لے کر آئے اور وہ کہے کہ الیکشن کروا دو پھر الیکشن ہو بھی جائیں اگر یہ تو ایک غلط روایت نہیں ہوگی زیادہ تھا نہیں دیکھیں بلکل جیو چیز ڈکٹیٹ کروائی جائے اور جو ہے وہ منبائی جائے زور کسی قسمتہ بھی زور ہو لوگوں کو سڑک پہ لاکھ کر تو پھر وہ ظاہر حل نہیں ہے پھر پارلیمنٹ کا تو کوئی کام ہی نہیں رہ گیا جو پورے پاکستان سے لوگ الیکٹ ہو کے پارلیمنٹ میں جاتے ہیں تو ان کا تو کوئی رول ہی باقی نہیں رہ جاتا آپ جو ہے آپ لاکھ دولاک پانچ لاکھ دس لاکھ لوگ اگر سڑک پلاتے ہیں اور اپنی مرضی کے کام پروا دیتے ہیں تو دس لاکھ لوگ جو ہے وہ بائیس کروڑ کو ریپیزنٹ نہیں کر سکتے لیکن الیکشن کے ذریعے سے جو بھی چار ساڑے چار سو لوگ اگر الیکٹ ہو کے پارلیمنٹ میں جاتے ہیں وہ پھر پاکستان کو ریپیزنٹ کرتے ہیں پاکستان کے عوام کو ریپیزنٹ کرتے ہیں تو ہر چیز کا زاویہ ٹھیک ہونا چاہیے اور دوسری طرف بھی جو ہے وہ جو کرپشن کے کیسز ہیں وہ معاف کر بھائی جائیں کانون میں تبدیلیاں کر بھائی جائیں اور جو ستر سال سے کرپشن ہو رہی ہے پاکستان میں پاکستان کو جو ہے وہ تنظرلی کی طرف پلے گئے ہیں کرپشن کی وجہ سے اور وہ پھر کیسز ختم کر بھائی جائیں تو وہ بھی درست نہیں ہیں تو یہ بہت ساری ایشوز ہیں جو بیٹ کے باتچیف کے ذریعے سے کوئی راستہ نکالا جا سکتا ہے بڑی میرے مرے ساتھ ساتھ آپ نے ٹائم دونا بھیک جو ٹائم تھے آپ بھیک کھاں پھوتا جو موسیقی موسیقی